نمشکار دوستو میں بپلپ کمار آپ سبھی کا شواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے دشمبر دوہجر اکیس میں مارننگ سیفٹ میں ہوئے پیپر کی آخر سب بولتے ہیں کہ مارننگ سیفٹ میں بہت تف پیپر ہوا ہے تو آج دیکھیں گے کہ سوال کس پرکار سے پوچھا گیا تھا اور ان سوالوں کو آپ بنا کسے سکتے تھے اگر آپ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں رائٹ میں ویل آئیکون کی گھنٹیوں سے جرور پریس کر دیں جس سے کہ جتنا بھی میں ویڈیو ڈالوں گا سارا ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جیوان میں اگر شفل ہونا ہے تو ہمیں ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اور ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ صحیح دشاہ کا ہونا بہت جروری ہے کبھی کبھی ہم محنت تو کرتے ہیں لیکن ہمارا دشاہ صحیح نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم بھٹک جاتے ہیں جیسا کہ سامنے آپ کے سکرین پر کوششن ہے کہتا ہے کہ یہ تیسرا کلاش ہے مارننگ شفٹ کا کہتا ہے امیر خوشرو کے بارے میں صحیح تکتھ کون سے ہیں دوستو اس میں چار اپشن دیئے ہیں چار اپشن میں دو صحیح ہوں گے اور دو غلط ہوں گے تو ہم سب سے نجدیک کا دیکھیں گے کہ کون صحیح ہے امیر خوشرو کے بارے میں اگر میں بات کروں تو اچار شکل نے امیر خوشرو کو فٹکر گوی کے روپ میں رکھا ہے امیر خوشرو بہت ہی فیمس تھے کھڑی بولی کو کعبی بھاشا کے روپ میں اصطحابت کرنے میں نجامتین اولیہ کے سشت تھے اور برج بھاشا ابدھی سب پر ان کی پرن پکر تھے اسی لیے امیر خوشرو کو ہندوستان کی دوتی بھی کہا جاتا ہے اور بھی بہت ساری باتیں تھیں امیر خوشرو کے بارے میں ہم نے کلاس میں بھی بتایا تھا تو اسی کو بارے میں ہم نے پہلا جو فیمس ہم لوگ دیکھیں گے کہ فیمس کون صحیح ہے دوستو تو وہ نجامتین اولیہ کے سشت تھے امیر خوشرو کا جن ملک بارے سو پچاس اس بھی کے قریب ہوا تھا وہ بھی یاد رکھئے گا یہ ہنڈیڈ پرسنٹ صحیح ہے کہ امیر خوشرو جو ہے نجامتین اولیہ کے سشت تھے ہم سب جانتے ہیں سب سے ہی چیئے ہی ہے ہم دیکھیں گے کہ بی آپسن کس کس میں ہے دوستو بی تین میں ہے تو مطلب دوسرا تو ہنڈیڈ پرسنٹ نہیں ہو ایڈی تو ہوگا نہیں کیونکہ بی بی بالے ہی آنسر صحیح ہو شکتا ہے دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں یہ اسے ہندوستان کی توتی کہا جاتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں ہندوستان کی توتی ہوں بلکل صحیح ہے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو فارسی میں پوچھو اب دیکھو دوستو یہاں تک تو صحیح ہے کہ میں ہندوستان کی توتی ہوں مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو فارسی میں پوچھو یہ گلات ہے دوستو فارسی میں نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوی میں پوچھو اگر مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو ہندوی میں پوچھو مطلب کی یہ option d option غلط ہو گیا پھر ہم دیکھیں گے d کس کس میں وہ سارے غلط ہو جائے گا تو یہ d ہے last والا میں یہ غلط ہو گیا اب ہمارے پاس دو option ہے ہمیں answer تک پہنچنا ہے یہی technique کو ہم لوگ سیکھ رہے تھے کیسے ہم سوچے وہ ایران اور بھارت کے فارسی میں لکھنے والے چوٹی کے قبیوں میں ایک تھے بلکل صحیح ہے دوستو کہ وہ ایران اور بھارت کے ایک صرف فارسی میں بھی وہ لکھتے تھے ایسانی تک وہ فارسی میں لکھتے نہیں تھے فارسی میں بھی اس کی تھی اور وہ ایک چوٹی کے کلاکاروں میں گھنے جاتے تھے اب پہلا option بھی غلط ہے وہ پٹیالا میں جنم ہوا تھا یہ غلط ہے کوئی مجھے اب بتانا کہ امیر خسرو کا جنم کہاں ہوا تھا میں نے لکھوایا بھی تھا تو پہلا option جو ہے ہمارا غلط ہو جائے گا ہمارا answer ہوگا اسی طرح سے بنایا جاتا ہے دوستو ہمیں سمجھنا ہوتا اس لئے بار بار میں کہتا ہوں کہ ہمیں صاحب کو ایک بار اچھے سے سمجھنا پڑے گا اگر آپ بھی صاحب کو اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں ایک بار جرور کلاس سے جر کر دیکھیں بہت famous line ہے دوستو پڑی اے پرواش بھی ہم نے بتایا ہے کامائنی تو ہم نے پڑھا ہی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کامائنی کے کون line ہے اسی سے ہمارا answer ہو جائے گا تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تم بھول گئے پرشت موہ میں کچھ ستہ ہے ناری کی تم بھول گئے پرشت موہ میں کچھ ستہ ہے ناری کی یہ جو ہے دوستو کامائنی کی line ہے ہم سب پڑھے ہیں کامائنی کی line ہے یہ اب ہم دیکھ لیں گے کہ option میں بی کا دوسرا تیسرا کون ہے بی کا تیسرا کس کس میں ہے دوستو بی کا تیسرا ماتر جو ہے پہلے option میں ہے first option میں ہے بی کی تیسرا تو مطلب ہے کہ ایک سے ہی ہمارا answer بن گیا ہمارا answer یہ ہونا وہ اسے ہم دیکھ لیں گے ملن کے پل کیبل دو چار بی رہ کے کلپ اپار نوٹس میں دیکھئے گا ہم نے بھیجا جو نوٹس تھا ویڈیو اس میں بھی یہ مل جائے گا پریورتن کا line ہے سندھو کی نیسی متہ پر لہو لہر کا لاس کیسا دیپ لگوس سر پر دھرے آلو کا آکاش کیسا دوستو یہ شان دھگیت کا ہے line انتی میں ہے اوپل بریسٹی ہوئی تم چھا گیا پٹ گئی مئی کنکر پات سے یہ پریہ پرواش کا line ہے دوستو تو ایسے اگر ایک بھی ملانے والا آتا ہے line تو answer تک آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہو بسرتے کہ یہ سب چیزوں کو ریبیجن کی بہت جروری ہوتی ہے اب دیکھیں استھاپنا اور ترک پہلے بھی ہم نے استھاپنا اور ترک کے شوال کو بتایا تھا آپ کو کہ ہم کیسے استھاپنا اور ترک کے شوالوں کو بنا شکتے ہیں پہلا دیا ہے ابھی کتھن اور دوسرا میں دیا ہے کارت اب کہتا ہے ناٹک کا ایک ادیش جنوپدیش ہوتا ہے بلکل دوستو شہی ہے مطلب ناٹک کے بہت سارے ادیش ہوتا ہے ایک ادیش اس میں سے ہے کہ جن کو عام لوگوں کو ادیش دینا بلکل شہی ہے اب کہتا ہے کیونکہ ناٹک میں اپدیش کے سیوا کوئی اور بات نہیں ہو سکتی بلکل گلت ہے کہ ناٹک میں اپدیش کے سیوا بہت ساری اور بھی باتیں ہوتی ہیں تو بڑا ایجلی استھاپنا ترک کے شوال پوچھے ہیں اگر تھوڑا سا بھی ناٹک کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو آپ صحیح بنا کے آئیں گے اس میں دوستو پہلا تو صحیح ہو جائے گا جنوب دیش ہے لیکن آر جو ہوگا وہ غلط ہوگا تو ہمارا آنسر ہو جائے گا تیسرا آگے بڑھتے ہیں اب دیکھو دوستو پرکاشن کے انشار نبند سنگرہ کا صحیح انکرم کیا ہے دوستو یہ آتھنک دور کے نبند سے لیا ہے نبند سنگرہ سے لیا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ کرم کیا ہے آتھنک دور کے نبند میں یہ سب ہم نے ڈیٹ سہیت نوٹس میں لکھایا ہے تو ایک بار جرور نوٹس کو پرکے جائیے گا کیونکہ دیکھ رہے ہیں نبند میں الگ الگ رچنکاروں کے بھی نبند پوچھ رہے ہیں ڈیٹ سہیت بھی پوچھ لے رہے ہیں تو ہمیں دیکھ کر کے جانا ہوگا اس میں ویسے ہمیں ایک یاد ہے اگر وَلْكَمْ خُد پہلے ہوگا بَقْلَمْ خُد آپ کو کومنٹ میں بتانا بھی ہے کہ یہ کس کے نبند ہیں ہم نے نوٹس میں لکھایا ہے کوڈنگ سے بھی یاد کر آیا ہے میں دیکھوں گا کونکون بچے بتاتے ہیں تو یہاں پر ایک نمبر پر سی آئے گا بَقْلَمْ خُد آئے گا پھر آجائے گا آلوک فر پھر آئے گا اے اسمیتہ کے لیے انتیم ڈ من بھون کی نوکہ تو ہمارا آنسر ہو جائے گا ڈ ایک آرڈنگ ٹو ڈ نوٹس کو جرور دیکھ لی جائے گا یہ چاروں نوٹس میں آپ کو مل جائے گا اب آگے بھرتے ہیں بہت ایمپورٹنٹ لائن ہے دوستو کہتا ہے کہ ہم راج لیے مرتے ہیں سچا راج پرنتو ہمارے کرشک ہی کرتے ہیں کہتا ہے ارمیلا کا کونسا بیچار صحیح نہیں ہے آنے کہ یہ جو لائن ہے ہم راج لیے مرتے ہیں سچا راج پرنتو ہمارے کرشک ہی کرتے ہیں تو اس لائن میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کونسا لائن صحیح نہیں ہے آنے سامنتی سماج میں اس تری مریادہ کے نام پر گھر کی چار دیواری میں قیدر آتی ہے بلکل صحیح ہے دوستو ہم نے شامنتوادی سماج آپ کو پرہایا ہے اس میں ہم نے بتایا ہے کہ شامنتوادی سماج میں جو ہستریہ جو ہے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی وہ گھر کے چار دیواری میں بھی قیدر آتی تھی مطلب سمپل چیزیں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے یہاں نہیں ہے اس پر بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے دوسرا ہے کہ کسان ہستریہ اپنے پتیوں کے شاد ستندرتہ پروبک بچرم کرتی ہے بلکل صحیح ہے دوستو جو کسان ہیں کسان کی جو مہلائیں ہیں ہستریہ ہیں اپنے پلشوں کے شاد کھیت میں پانی دیتی ہے کھیت کا کام کرتی ہے تو اس لیے جو ہے یہ لائن جو ہے بلکل صحیح ہوگا کہ کسان کی جو ہستریہ اپنے پتیوں کے شاد کام کرتی ہے تو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ کونس گلت ہے کسان راج سماج سے ادھک سکھی ہے کسان راج جو ہے سماج سے ادھک سکھی ہے بلکل صحیح ہے دوستو راج سکھ بھاگسالی لوگوں کو پرابت ہوتا ہے بلکل گلت ہے کیونکہ راج سکھ میں جو ہے ارمیلا تو کہ چھے آپ کو پتا ہوگا کہ ارمیلا کا بیرہ ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھاگسالی نہیں سمجھتی ہے کہ بیباہ کے باوجود بھی اسے برہ کا چیبن جینا پڑتا ہے تو اس کے لیے راج سکھ بھاگسالی نہیں ہوتا ہے یہاں کوششن کہہ رہا ہے کہ راج سکھ بھاگسالی لوگوں کو پرابت ہوتا ہے بلکل گلت تو ان چاروں میں ہمارا چوتھا اپسن گلت ہوگا چوتھا اپسن گلت ہوگا آگے بڑھتے ہیں کیا بھولو کیا یاد کرو دوستو یہاں سے دوسرا کوششن یہ پوچھا ہے بچن جی کا آتم کتھا ہے کیا بھولو کیا آیاد کرو میں لیکھک نے اپنے پتا کے کس پرکار کے گیت باچن کا علیک کیا ہے دوستو جو لیکھک نے اپنے پتا کے جو گیت باچن کا علیک کیا ہے وہ مون رہ کر کیا ہے کیونکہ پتا کے گیت پر یہ بھی کچھ نہیں بول پاتے تھے کچھ کیا بھولو کیا یاد کرو میں بچن جی نے بہت ساری باتیں لیکھی ہے تو اس میں جو ہے کیونکہ مون رہ کر ہی جو ہے ان کے گیتوں کے باچن کو جو ہے سویکار کرتے ہیں تھوڑا depth میں پڑھنے کی جورت ہے دوستو آتم کتھا سلیبش میں لگا ہوا ہے تو یہ آتم کتھا بھی ہمیں پڑھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ کوسچن ہے سوچی ون اور سوچی ٹو ہم نے کہا کہ اگر ایک بھی آپ کو پتہ ہے تو آپ سے سوچی ون اور سوچی ٹو والے سوال بن جائے گا سب پال گنج کی کتھا آپ سب کو پتہ ہے راگ درباری میں فیمز سب پال گنج کی کتھا کو لیا گیا ہے ہم دیکھ لیں گے کہ بی میں پہلا کون ہے بی میں پہلا ایک میں ہی ہے ہمارا آنسر آ گیا پہلا ہی ہوگا آپ کو بتا دوں جس سے کی ریویزن کر کے جانا ہو شکتا ہے یہاں سے ہی سوال ریپیٹیڈ ہو لاہور کی چرچہ جو ہے جھوٹا سچ میں ہے یاد رکھنا جھوٹا سچ کان نے کبج کی چرچہ جو ہے بانوھٹ کی آتم کہ تھا کہ میں ہے امریت سر جو ہے اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا چندردر شرما گولیری کی بہت فیمش کہانی ہے اس نے کہا تھا انہیں شعپند رہ کی اس میں امریت سر کی کہانی کی سروات بھی جو ہوتا ہے امریت سر کے ایک دکان سے ہوتا ہے تو اس سے سمبندیت ہے بہت ایجی سوال ہے سب سوال کو آپ گلت نہیں بنا شکتے ہیں اگر سوال گلت بن رہا ہے تو میں پورا بشواس کے ساتھ کہتا ہوں کہ شاہد کو ایک بار اگر آپ شاہد کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ایک ہی کوسچن میں کیا دیا ہے تو جرور ایک بار شاہد کو پڑھئے آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی جروری نہیں کہ میرے پاس پڑھئے لیکن پڑھئے جرور تب ہی آپ شاہد کے سوال کو بنا سکتے ہیں سوری کان تلپاٹھی نیرالہ کے بارے میں اچاری رامچندر شکل کی اس تھپنائیں کیا ہے دوستو ابھی تک میں پانچ چھے سوال اچاری رامچندر شکل کا آ چکا ہے اسی لیے ہم ہر اس بار سے جو ہے اچاری رامچندر شکل کے بک بھی کلاس کے دوران ساتھ ساتھ پڑھا رہے ہیں کیونکہ اچاری رامچندر شکل کا جو درشتی کون ہے چاہے وہ نیرالہ کے پرتی ہو چاہے جیسنکر پرشاد کے پرتی ہو مہتری سرنگپت کے پرتی ہو مہدیوی پیچھے ایبننگ بیچ میں مہدیوی برما کے بارے میں پوچھا تھا نہیں شکل کا درشتی کون تو یہ پوچھ لیتا ہے کہ ہر کبھیوں کے بارے میں ان کا درشتی کون کیا ہے تو ہمیں انہیں درشتی کون کو اچاری رامچندر شکل کے ہندی شایت کے اتیاز بک سے پڑھ کے جانا ہوگا تو ابھی تو ٹائم نہیں ہے ابھی میں بتا دیتا ہوں کیا کہا ہے آگے جرور آپ پڑھ کے جائیے گا تو آرامشے سوال بنے گا پہلا انہوں نے کہا نیڑالا جی میں بہت اسپھتی اسپرسنی پڑھ دیبا ہے بلکل صحیح نیڑالا جو اب سکل کے بک پڑھیں اس میں اسپشت دیا گیا یہی لائن اٹھا کے دیا گیا ہے یہ بلکل صحیح ہے دوسرا پرساد اور پند کی طرح نیڑالا میں لائکشنک بیلکشن کی پرورتی بلکل گلت ہے انہوں نے کہا کہ جو پند اور پرساد اور پند میں ہوئے نیڑالا میں پرورتی نہیں اس لئے گلت ہے نیڑالا جی کو سماجک بندھن پشند تھے بلکل پشند نہیں تھے دوستو سماجک بندھن اچار شکل کی انشار اس لئے جو ہے یہ گلت ہے نیڑالا جی پر بنگ بھاشا کی کابی سیلی کا پرورتی بلکل شہی ہے وہ اسے اگر سکل کا ستھاپنا نہیں ہوتا تب بھی یہ صحیح ہوتا ہے کہ نیڑالا جی جو کابی رچنا ہے اس پر بنگلہ پرورتی اسپسٹ ان کے کابی رچنا میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ سب چیزیں ہمیں سمجھ نہ ہوگا اب نیکسٹ کوششن ہے دوستو بہت انپورٹن کوششن ہے اور کوششن ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سہت سمبندی دھار نائے باستوک سہت میں بسلیشن کے آدھار پر بنائی جائے میں چاہتا ہوں کہ سہت سمبندی دھار باستوک شاہت میں بسلیشن کے آدھار پر بنائی جائے یہ پنتیاں شاہت کی ڈائیری کے کس پرکرن سے لی گئی ہے دوستو ایسے سوالوں کو آپ کو سہت دائیری پڑھنا ہوتا ہے مجھے پوری امید ہے کہ پڑھے ہوگے نہیں پڑھے ہوگے تکات سفال نہیں بنے چلتے ہیں یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا میلہ آچل کے اپنیاز کے پاتر ہیں سارے پاتر آپ نے یاد کر بھائی ہے اور میلہ آچل تو پرنیا کی قطہ ہے بیہار کا پرنیا دسٹک ہے میری گنج کی قطہ ہے میلہ آچل اور بہت فیمش پنشور نات نیر ایرینو جی کے اپنیاز ہے 1954 کا اپنیاز ہے بہت ہی فیمش اپنیاز ہے اسی کے بارے میں پوچھا ہے تو سب سے پہلے ہی کملا ہے بلکل صحیح ہے کملی کملا کہتے ہیں تو یہ تو دیکھیں گے کس کس میں ہے تو اس میں تیسرا اور چوتھا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اپسن نہیں یہ ہنڈیت پرسنٹ ہے کملا جو ہے میلہ آچل کے پاتر ہے تو یہ تو ہنڈیت پرسنٹ ہوگا تو اسی طرف ہمیں چھاٹنے کے لیے بھی سیکھنا ہوگا دوسرا سہنو سہدیب میسر بھی ہے بہت انپورٹنٹ ہے سہدیب میشر آپ نے پڑھا ہوگا میں نے لکھویا بھی سہدیب میشر ہے تو دو ہمیں مل گیا ہے میلہ آچل کے کملا اور سہدیب میشر تو ہم کچھ نہیں کریں گے دوسرا اے اور سی مار کے آگے بڑھ جائیں گے سہنو واج اور ولوہ روش میں نہیں آتا ہے تو اسے جو ہم لوگ ٹک مار کے آگے نکل جائیں گے اب آگے دیکھتے بہت انپورٹنٹ ہے کتا شندرتا کا آلوک شروت ہے فوٹ پڑا میرے من میں جس سے نب جیبن کا پرہات ہوگا پھر جگ کے آنگن پڑا فیمس لائن ہے اور یہ لائن بار بار آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور یہ لائن فیمس لائن جو ہے دوستو یہ لائن جو ہے بہت ہی فیمس لائن ہے کتا شندرتا کا آلوک شروت ہے فوٹ پڑا میرے من میں جس سے نب جیبن کا پرہات ہوگا پھر جگ آنگن میں پند جی کا لائن ہے ایک دو بار دیکھ لیجئے گا پند جی کے لائن ہم نے لکھ میں بھی ہے اور الگ سے بھی آپ کو ہے اب کہتا ہے کہ اس کا بیان کا پرتی پادی کیا ہے کتا ہائے رک گیا یہی سنسار بنا شندور انگار بات ہت لتی کا وے سکمار پری ہے چھن شار بہت فیمس لائن ہے دوستو آپ کو بتانا ہے یہ کس کا لائن ہے ان کا بیسے کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے بہت سارے لائن کا میں بتاتے رہتا ہوں کہ ہمیں جو الگ سے کابی سیکسل لگا ہوا ہے ان کابی کا لائن تو پتا ہونا ہی چاہیے کچھ کا ہمیں بیسے بھی پتا ہونی چاہیے تب ہی ہمارا سوال بنے کہتا ہائے رک گیا یہی سنسار بنا شندور انگا بات تحت لتکہ وی سکمار پری چھن شار کہنے کا مطلب یہ ہے ہائے رک گیا یہی سنسار کہ مطلب جب اس تری کا پتی مر جاتا ہے تو شندور چھن جاتا ہے اور اس کا سنسار ہی چھن جاتا ہے اسی سمبند میں یہ بات کہی گئی ہے تو یہاں کہتا ہے اس تری شعب لمبی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اس تری پرش شعب چند نہیں یہاں کہتا پرش کے بینا اس تری کا کوئی اس تحت نہیں ہے اس لئے تو کہتا ہائے رک گیا یہی سنسار جب پرش نہیں رہتا ہے تو اس نہیں تو یہ آنسر ہو جائے گا دوسرا دیکھ لیجئے گا ایک بار نیکسٹ کوششن ہم لکھتے ہیں بہت انپورٹنٹ یہ ہے پرواو وادی آلوچنہ کے شمبند میں کون شا کتھن سمبند میں کون ش سہی کتھن ہے یا سہی تت ہے پرواو وادی آلوچنہ کے شمبند میں کون شا کتھن شئی ہے کہتا ہے پرواو وادی آلوچنہ میں اب چیتن من کا مہت ہوتا ہے بلکل غلط ہے چیتن من کا مہت ہوتا ہے پرواو کب پڑتا ہے کنسس نیس من پہ چیتن من پہ پڑتا ہے نا کی اب چیتن من پہ ایسی ہی ہمارا اپسن غلط ہوگا پہلا اپسن غلط ہوگا مطلب یہ دونوں غلط ہوگا کیونکہ دونوں میں یہ دیا ہوا ہے صحیح پوچھ رہا ہے کون صحیح ہوگا دوسرا پوچھتا ہے پدام سی سرما کی آلوچنہ پدھتی پرواو وادی یہ بلکل صحیح ہے پدام سی سرما کی آلوچنہ پدھتی جو ہے پرواو وادی آلوچنہ پدھتی کہی جاتی اس لیے یہ important ہے بھی صحیح ہوگا یا تو لی ہوگا آلوچک سویم ایک پرکار کی رچنہ کرنے لگتا ہے پرواو وادی آلوچنہ میں جو ہے بہت important وادے ہیں کہا جاتا ہے کہ آلوچک سویم ایک پرکار کی رچنہ بلکل نہیں کرتا اس پرواو کے الوشار پرواو وادی آلوچنہ جب کوئی بھی چیز پر زیادہ پرواو ڈالتا ہے تو اسی پرواو ڈالنے کی پرکریا کو جو پرواو وادی آلوچنہ کہی جاتی اور پرواو وادی آلوچنہ میں جو ہے آلوچک سویم ایک پرکار کی رچنہ کر لیں بلکی وہ جس پر پرواو پرتا ہے اسی کی رچنہ کا بیچار آتا ہے اسی لیے سی بھی غلط ہوگا سو ہردے آلوچک کابی کرتی کو پڑھ کر پرواو گرن کرتا بلکل ہے صحیح ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح کہ پرواو کسی پڑھتا ہے کہ جب ہم کوئی کابی کرتی کو پڑھتے ہیں تب اس پر ہمارا پرواو پڑھتا ہے تو دی تو ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح ہوگا اور بی بھی صحیح ہوگا پدام سی سرمہ یہ دونوں گلت ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم چھاٹ کر آنسر تک پہنچیں جب بھی سوال بنائیں بلکل شانت من سے بنائیں دوستو تب ہم اچھے اسکور کر سکتے اگر تھوڑا شبی ہمارا من شانت نہیں ہے تو پھر پڑھا ہم سے سوال گلت ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے گلتی نہیں کرنا اب دیکھو یہ کوششن پوچھا ہے تیسری کشم فنشور ناث رینو کی کہانی ہے تیسری کشم بہت فیمس ہے ایک ایک لائن ہم نے تیسری کشم کا پڑھایا ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کے کوششن کو غلط نہیں بنائیں گے تیسری کشم بہت فیمس ہے فنشور ناث رینو کے اب اس کے ڈسکرپشن میں نہیں جائیں گے کیونکہ آپ لوگ مجھے پوری امید ہے کہ آپ تیسری کشم کہانی پر لیے ہوں تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تیسری کشم کہانی میں چترت ہے کس ایریا کو چترت کیا گیا دو سہی ہے تو جو پہلا جو ایریا ہے وہ تو فارویس تو اس تیسری قسم کہانی میں فارویس گنج آیا ہے جیسے ہم نے کہا پرنیا کا میری گنج جو تھا وہ میلہ آچل کے لیے فیمس تھا اور جو فارویس گنج تھا وہ تیسری قسم کے لیے فیمس تھا تو ہم دیکھیں گے اب سوال آتا ہے کہ ہم دیکھیں گے ایک اس قسم ہے تو دوستو یہ جو ہے پہلا دوسرا اور تیسرا میں اب نہ تو پہلا ہوگا نہ چوتھا ہوگا اب دو 50 50 ہوگئے اگر نہیں بھی پتا ہے تب بھی ہم 50 پرسن مارک آئیں گے تو چانس تو ہوگا ہمارا صحیح ہے دوسرا جو دوسری بات جو ہے اس سیرپور بجار یہ صحیح ہے سیرپور بجار کی قطعہ ہے جہاں پر ہیرہ جو جاتا ہے مطلب میلا دیکھنے کے لئے جو ہیرہ بائی کو چھوڑنے کے لئے جاتا ہے یہ سیرپور بجار جاتا ہے تو اسی سیرپور بجار کی اس میں قطعہ ہے دیکھیں ایک چیز آپ کو دھیان میں رکھ ہوگا سمجھ کے بنانا ہوگا تب ہی ہمارا شوال بنتا ہے تو سیرپور بجار بہت ہی فیمس ہے تو ہمارا آنسر بجائے گا سی پہلا اور چوتھا آنسر ہمارا صحیح ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب کہتا ہے کہ نملکھت میں سے کس آچار نے ریتی کا ایک بھید آونتی کو مانا ہے دوستو ریتی سیکشن کے نوٹس آپ نے پڑھا ہوگا اور ریتی شمپردائے پر ہم جو بہت لمبا چیز ہم نے بتایا ہے بہت لمبا چرچہ کیا ہے ریتی کو آونتی مانا ہے لمبا چرچہ کیا ہے کس نے ریتی شمپردائے کے شمپردائے کیا مانا ہے ان سب کو ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے بتایا تھا کہ ریتی کا ایک بھید اونتی جو ہے دھوج راج نے بتایا ہے کس نے بتایا ہے دھوج راج آپ بھی یاد رکھئے گا نوٹس کو پلٹ کے دیکھ لیجئے گا وہ دیکھے سجان تو موہن کے اربسی حوے اربسی شما آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس کا لائن ہے بہت ہی famous ہے اور میں تھوڑا hint دے دیتا ہوں یہ ریتی کالین کبھی کا لائن ہے تو پر بارو اربسی سنی رادی کے سجان تو موہن کے اربسی حوے اربسی شما دوہ چند کے famous کبھی ہے اسی لئے کہا گیا دوہ میں سکھی رادہ سے کیا کہ رہی ہے موہن فیمش لائن سب کو پتا ہے کیا کہ رہی ہے دوہ میں اربسی تو اسی کو ہم لوگ دیکھیں گے کیا کہ رہی ہے رادہ کے روپ کی تاریب کر نائک سے پریم کرنے کے لئے ات کند کرتا ہے بلکل غلط ہے یہ نائک کی بے وفائی کے کارن اس سے دور رہنے کی سلاح دیتی ہے یہ بھی غلط ہے نائک کی دھرستہ کے کارن مان کرنے کو کہتی ہے نائک کے دھرستہ کے کارن جو ہے مان کرنے کو کہتی ہے بلکل غلط ہے کہتا ہے رادہ کے روپ کی تاریف کر کے ان کا مان چھڑاتی ہے بلکل روپ کی ہی تو تاریف کرتی ہے اس لئے یہ صحیح ہوگا کہتا ہے نائک تم کرسن کے دل میں مطلب دل میں حوے ار بشی شما کہ تم جو ہے موہن مطلب کرسن کے دل میں بشی ہو مطلب کہ تم اتنے خوب شورت ہو کہ تم موہن کے ار بشی شما لگ تو جو ہے ایک ار بشی ہے دوسرا ہے ار مطلب دل میں بشا ہوا ہے تم اتنے خوب شورت ہو کہ اس کو دل میں بشی ہو اسی سمند بیراد کے روپ کی تاریف کر کے اس کا مان چھوڑاتی ہے بلکل صحیح یہ بار بار تین چار بار یہ پوچھ لیا ہے ایک بار پڑھ کے جانا ہو سکتا ہے یہ کوششن ریپیٹیٹ کر جائے جس سے آپ سوال بنا جائے کبھی کبھی تو میں بتاتا ہوں اور وہ ہی سوال ہوں بہو آ جاتا ہے اب کہتا ہے نئی کہانی آندولن کے کہانیکار کون ہے دوستو ہم نے نئی کہانی کا کوڈنگ بھی بنایا تھا آپ کو شاید یاد ہوگا نئی کہانی کے کوڈنگ بھی ہم نے کون کون کہانی نئی کہانیکار میں آتے ہیں اس کی بھی چرچہ ہم نے کی تھی آپ کو یاد ہوگا نئی کہانیکار میں تو نہیں کہانیکار میں ایک فیمس نام راج اندری آدم کا ہے آپ کو پتائیے تو ڈ والا تو ہوگا ہی ڈ تین تین میں ہے راج کمل چودری نہیں ہے بعد میں آتا ہے سی نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے سی بعد میں آتا ہے مطلب سی نہیں ہوگا تو سی نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں ہوگا اب ہمارے پاس دو ہی option بچا ہے دی ہو جا یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا کیونکہ جو راج کمل چودری ہے وہ نئی کہانی کے بعد کے دور میں آتے ہیں نرمل ورما ہوگا اب ہتا دودھ نات شے دودھ نات سی نہیں ہوگا دودھ نئی کہانی کے بعد میں آتے نئی کہانی کاروں میں نرمل ورما آتے ہیں دوستو نئی کہانی کار میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہمارا آنسر ہو جائے گا اسی طرح چھاٹنے کے لئے سیکھ جانا کون ہوگا کون نہیں ہوگا تو آپ آسانی سے آنسر تک پہنچ جا سکتے اب کوششن پرائے یہ میں لکھ بھائی بھی ہے کون سی کہانی ٹھومری کہانی میں سنگلیت نہیں ہے ٹھومری میں سنگلیت نہیں ہے تو دوستو ٹھومری کہانی میں کون سی سنگلیت نہیں ہے پنچ لائٹ بھی ہے یہ ٹھومری کہانی فنشو ناث رینو کی ہے تیسری کشم بھی ہے رس پیڑیا بھی ہے تو بچ گیا ایک ہی ٹھومری کہانی کون نہیں ہے تو وہ ہے آدی مراتری کی مہاک ہو گیا آدی مراتری کی مہاک کہانی نہیں ہے یہ سب دیکھنا پڑے گا اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک بار شاہد کو اچھے سے پڑھنے کی جب تک ہم اور تلسی کا ہم نے کہا کہ سب لائن یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں ہم ایک لائن دیکھیں کہ کون کس کا ہے اگر ایک لائن بھی پکڑا گیا تو پھر سوال ہم سے بن جائے گا آسانی سے اپسن میں بھی دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کہ اب دیکھو اپشن میں ہم دیکھیں گے کیا کیا ہے پہلے ایک دو ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہتا پرکرتی جا کے سوئی انگ بھڑی سوان پچ کوٹک جو لاغے سدھی نہ کا ہوں کری سدھی نہ کا ہوں کری چلو نہیں یاد کوئی بات دیکھتے یہ تو پتا چل گیا میں نے بتایا بھی ہے اب ہم نے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا اس میں بھی تھا پیچھے کا ویڈیو دیکھئے گا کبیر جو ہم نے لائن بنایا ہے جو نہ اکچھا جھول بے کے ایسی بدھی کے ہی پاس یہ لائن جو دوستو ہے کبیر کا بہت ہی فیمس لائن ہے کبیر کا اب سوال بن گیا ایک سے ہی ہم دیکھ لیتے بی کا دوسرا کس میں ہے تو یہاں دیکھتے بی کا دوسرا دو میں ہے اب تھوڑا اور کام زیادہ کرنا پڑے گا تیسرا بھی پڑنا پڑے گا کیونکہ دو میں ہے اب تو آنسر یا تو دوسرا ہوگا یا تیسرا ہوگا یہاں تک تو ہم پڑے ہیں کہتا ہے تھارو روپ دیکھیا اٹکی کل کٹم سجن سکل بار بار ہٹکی میرا بھائی کا کتھن ہے یہ بہت ہی فیمس ہے دوست تھارو روپ راجستانی بھاشا کا پریغ ہے اور راجستانی براج کا پریغ میرا ہی کرتی تھی تو یہ میرا کا لائن اب سوال ہمارا بن گیا تیسرا کا تین ہے اب اوپر میں تیسرا کا تین کہیں نہیں ہے یہ اوپر میں تو مطلب ہمارا آنسر تیسرا ہوگا دیکھو اسی طرح سے بن جاتا ہے تلسی داس کا لائن ہے جہاں سنسکریت ترہ کا لائن دیکھے تو سمجھ جاؤ تلسی کے لائن ہوگا تو ہم لوگ اس طرح سے سوال اگر کم بھی آتا ہے تب بھی ہم آنسر تک پہنچ جائیں پہلا لائن اس سوال پوچ کو ٹک جو لائے سدھی نو کہو کری سور داس کے لائن ہے اس طرح سے پڑھ کے ہم آنسر تک پہنچ سکتے ہیں تو سوال کو سمجھ دوستو بہت ضروری ہوتا ہے جب تک ہم سوال کو سمجھیں گے نہیں تب تک سوال ہمیں اپنے نزدیک نہیں جانے دیتا ہے اور سوال کا اس ٹنڈر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب تک شاہد کو اچھے سے نہیں پڑھیں تو پرائے سوال بننا بہت ہی مسکل ہوتا ہے اس لئے میں جتنے بھی کاب لائن ہے اس کو کو یاد کراتا ہوں چاہے آدھ کال ہے آدھ کال کا جو کاب شمپرن شاہد میں جو فیمس فیمس کاب لائن ہے جو کاب لائن پوچھے جاتے ہیں اس کو میں کوڈنگ سے یاد کراتا ہوں اگر وہ کوڈنگ آپ کو یاد ہے تو پھر آپ سوال کو بہت ہی آسانی سے بنا جائیں گے اب آگے بڑھتے ہیں کہتا ہے کہ نملکھت میں سے کیا کیا الانکاروں کے انترگات آتے ہیں بڑا فیمس کوششن ہے اس میں سے دو تین تو ہم نے بتایا ہی ہے کہ الانکاروں کے انترگات کون آتا ہے دو ہی ہے تو دو ہی ہے تو ٹینسن ہی نہیں لینا ہے پہلا تو دیپک ہے دیپک الانکار کی ہم نے بہت بار چرچا کی الانکار سیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا دیپک ہے رومانچ نہیں ہے اس کے بہدر بھی ریتی ہے یہ نہیں ہوگا بہدر بھی ریتی ہے نہ کی جو ہے الانکار ہے تو دیو گلت ہو جائے گا یہ دونوں گلت ہو جائے گا اب ہمارے پاس دو ہی اپشن ہے دیپک اس میں بھی ہے رومانچ رومانچ بھی لے لے تو ہمارا آنسر ہو جائے گا کبھی دوستو بہت دماغ لگانا پڑتا ہے شوالوں کو بنانے کے لئے اسی لئے میں بار بار کرتا ہوں کہ شاہد کو شمپورنتا میں سمجھنا چروری ہے جو شاہد کو شمپورنتا میں سمجھتے ہیں وہ اچھا اسکور کر جاتے جس سمجھنے میں دکھتے ہیں وہ ہی غلط کر جاتے جیسے یہ سوال آپ دیکھ رہے تھے ہم کئیسے آنسر تک پہنچے اسی طرح آپ بھی پہنچ چکتے ہیں یہ بہت فیمس لائن ہے ہم نے کوڈنگ سے بھی آپ کو یاد کر وایا تھا یہ بھارت کابش شاستر کا لائن ہے کابش شاستر ہم نے شمپور نتا میں پرہ تھا چاہے وہ کنتک کا لائن ہو چاہے بھوج راج کا پیش شنات کا راج سیکھر کا نوٹ سپلک کے دیکھئے سب کا ہم نے کابل لائن آپ کو کوڈنگ سے یاد کروایا تھا تو ایک بار جو ہے جرور آپ جب ایک جام دینے جائیں گے تو کوڈنگ دیکھ کر کے جائیں گے کتا ہے کہ سب دار تھ یو ی تھ بچ س بھاوین بیدیا شاہد بیدیا یہ جو لائن ہے دوستو سب دار تھ یو سب دار تھ یو تھ تھ بچ س بھاوین بیدیا شاہد بیدیا یہ راج سیکھر کا لائن کر کے جائیے گا کیونکہ راج سیکھر کا لائن بھی پوچھ رہا ہے تو ایک آدھ بار پوچھ لے گا دیکھ کے جائیے گا ہوت important ہے اب next ہے انتیم question ہے اس کے بعد ایک اور ویڈیو ہم بنائیں جب انت ہو جائے کہتا ہے نملکھت میشے ادھیاپک پرنش کے کون جائیے جو بچے نہیں پڑھے ہو پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہو آپ بھی جو میں اب ہی بتا رہا ہوں اس کو یاد کر جانا کچھ نہ کچھ جرور فائدہ ہوگا تو یہ ہے ادھیاپک پرنش کے کون نبند ہے دو ہی نبند اس میں پوچھ رہے ہیں ایک تو famous نبند ہے آپ کو پتہ ہی ہے ایک famous نبند جو ہے وہ ہے سچی بیرطہ بہت ہی famous نبند ہے سچی بیرطہ ہم نے یاد کر آیا اب دیکھیں گے سی کس کس میں ہے دوستو سچی بیرطہ پرنش کا famous نبند ہے یہ ہنڈیٹ پرسنٹ سب کو یاد رہتا ہے ہم ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک کنیادان بھی ان کے نبند ہے کنیادان سچی بیرطہ سچا بیر جو ہوتا ہے کنیاد دان کر کے must یوگی والٹ ویٹ من جاتا ہے ہم نے کوڈنگ بھی بنایا تھا تو ہمارا آنسر ہو جائے گا A اور C تو دوستو آپ سب یہ بات تو جان گئے ہوگے کہ ایکجام میں سوال کیسے پوچھے جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے بچے یہ ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ ایکجام میں سوال کیسے پوچھ رہے ہیں NTA میں نے اتنا محنت کر کے یہ سارے ویڈیو اس لیے تیار کیا کہ آپ یہ جان جائیں سوال کیسے پوچھا جاتا ہے دوسرا سوال بنایا کیسے جاتا ہے یہ بھی ہم جانے اگر آپ شمپورن شاہد کو بلکل نہیں پڑھے ہو تو پھر آپ کو سوال بنانے میں دکھتیں ہوگی تو جرد پڑے گا ایک بار شمپورن شاہد کو ڈیپتھ میں پڑھنے اگر ڈیپتھ جرور ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے آپ کو ویڈیو کیسا لگا جرور کومنٹ میں بتائیے اور اپنے دوستوں میں سیئر کیجئے اور پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر میرے چینل کو جرور سبسکرائب اور گھنٹی بھجا دیجئے جس سے کہ آپ کو میں ہر دن وہ بھی فائدہ اٹھا شکے ہم انسان ہیں ہم انسانیت کے ناتے جو نہیں پر رہے ہیں میرے پاس اسے کچھ تو مدد کر شکتے ہیں آپ بھی جرور یہ مدد کے روح میں ویڈیو کو سیئر کر کے اپنے دوستوں کو بتائیے اور دوستوں کو بھی ٹیکنیک کے وارے میں بتائیے جیوان میں سفلتہ ضروری ہے لیکن کبھی کبھی ہم سب سوچتے ہیں ہمارا جیوان آگے برہ ہے ہم اپنے لئے تو سب کچھ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے سب کچھ کرتے ہیں ہمیں یہ بھی سوچ رہا ہے بھگوان نے یہ جیوان دیا ہے ہم نے سماج کیلئے کیا کیا ہے تب آپ کو یہ پتا چلے گا ہم سماج ایک پرانی ہیں ہمارا کچھ ادیش ہے ہم جب اس پرتوی پہ آئے ہیں تو سماج کے پرتی بھی ہماری جمہداری ہے اس جمہداری کو ضرور نبھائیں اور ایک دوسرے کا مدد کھڑیں اگر آپ سمپرم شاہد کو پڑھنا چاہتے ہیں ہمارا پھر سے نیا بیچ بھی شروع ہو گیا اگزام کے جسٹ بات پھر ہمارا ایک نیا بیچ شروع ہو گا تو اس میں جڑ کر آٹھ دس کلاس فری لے کر دیکھ دیکھ اگ چکی ہم شاہد کو شمپر نتا میں پڑھاتے ہیں شاہد کو پانچ چھ مہنا پڑھاتے ہیں ایک ایک یونٹ پہ کام کرتے ہیں تب ہی جا کے ہمارے بچے اچ اس کو پرابط کرتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی دھنیواد جائے ہن جائے بھارت